آؤ بیٹھو اور بیٹھ کے بات کرو اور مجھے بتاؤ کہ اتنے دن تم کہاں تھی اور مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آئی بات ہی کچھ ایسی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی میں تمہیں کیسے بتاؤں رکھو بیٹھ کر میری بات سنو میرے گرھولوں نے میری شادی کسی اور کے ساتھ تیہ کر دی ہے اور انقریب ہی وہ مجھے اپنے ساتھ برونے ملک کے جا رہا ہے ہمارا ساتھ یہی تھکا تھا ہو سکتا ہے آج کے بعد ہم کبھی نہ ملیں یہ ہماری آخری ملاقات ہو آرے یار ان عاشقوں کو روز دیکھتے ہمیں اتنی دیر ہو چکی تھی اب ان میں دوری ہوگی ہے بتا نہیں اب ان کا کیا بنے گا اور یہ کہا جائیں گے ان کے نصیب چلو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے ان کی زندگی کیا موڑ لے کر آتی ہے آرے ڈوگی یار تم کہاں رہ گئے تھے میں تمہیں ایک ضروری بات بتانے والا ہوں وہ جو عاشق یہاں پر ہم دیکھا کرتے تھے ان کا آج ایکسیزنٹ ہو گیا اور وہ دونوں موقع پر ہی مر گئے دیکھوں کے ساتھ کیا ہوا اب جب بھی میں اس جگہ پر آیا کروں گا تو ان دونوں کو میس کیا کروں گا وہ بہت یاد آیا کریں اتنے سالسوں میں دیکھا جو پتا تھا لیکن ہم سب کو بھی چاہیے اپنے والدین کی بات مالیں اور ان کے حکم کو مالیں وہ ہمیشہ ہمارے دی بہتر ہی سوچتے ہیں ہم جذباتی ہو کر گزسے میں کوئی بھی قدم نہ اٹھائیں اور کوئی بھی فیصلہ نہ اٹھائیں یہ سب تمہارا قصور ہے اگر تم نے بچوں کے ساتھ ایسے زد نہیں کی ہوتی اور وہ جہاں کہتے ان کے ہی شادی کر دیتی تو وہ آج اپنی زندگی سے ہاتھ نہیں دوتے میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا میں مار ڈالوں گا مجھے بہت گصہ آ گیا تھا بیٹا میں بہت دکھی تھا مجھے معاف کر دوں میں تم سے معافی مانگتا ہوں میرا کیا قصور تھا میں نے تو صرف ان کا بھلا ہی سوچا تھا مگر آپ تو میری جان لینے کو آگے میں مانگتا ہوں بیٹا میں نے بھی تو اپنے بچوں کو کویا ہے کیا کر سکتے ہیں جو اللہ پاک کا حکم اللہ اپنی چیز واپس لے گیا ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ پاک کی پاک ذات سے اپنی گلتیوں پر معافی مانگنی چاہیے